یہ جو سوسیڈ اٹیکس ہیں کیا ان سوسیڈ اٹیکس کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک عمل کا ردعمل ہے تو ہم ان کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں گزارش یہ ہے جی کہ مسلمان کا مسلمان پہ حملہ آور ہونا اس کو تو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تو بہرحال مسلمانوں کو مسلمانوں کے قتل عمد میں احتیاط کی ضرورت ہے لیکن جس طرح آمائیو صاحب نے کہا کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان عوامل پر غور کیا جائے کہ جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے سوسائیٹی کو اگر آپ مختلف خانومیں تقسیم کر دیں گے تو پھر اس کے اور آپ ان کو ایک طبقے کو ترغیب دیں گے کہ آپ آگے بڑھئے اور ان کو کچل دیجئے تو پھر جس کے کچلنے کا حکم دیا جائے گا جو اس کے بس میں ہوگا پھر وہ کر گزرے گا جب تک صبر کا تحمل کا اور اس میں دوسری طرف کی بات کرتا ہوں دہشتگردی کا اور انتہا پسندی کا مظاہرہ بند نہیں ہوگا شاید یہ سوسائٹ اٹیک جو ہیں وہ بند کرنے میں ہم کامیاب نہ ہو سکتے ہیں یہ دوسری طرف کون ہے جو لبرالزم کا دعویٰ کرتے ہیں جو روشن خیالی کا مظاہرہ اچھا یہ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی انتہا پسند اتنے ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں جتنے ان کو ایکسٹریمسٹ بنانے والے خود ایکسٹریمسٹ ہیں مثلا وہ سلمان روشنی کو سر کا خطاب دے دیتے ہیں بلکل تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے دیکھئے اور اچھا یہاں کیا پاکستان کی بھی بات تو پاکستان کے لبرالز نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس کے نتیجے میں سوسیٹ بومبنگ شروع ہو گئی ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مثلا یہ لال مسجد کا ایک معاملہ ہوا جی اس میں جس طرح ہمایو صاحب نے کہا نیگوشیشن سے ایک بات ہو رہی تھی اور ان کی ایک بہت اچھی بات تھی ہمایو صاحب کی کہ آپ کو بھی وہی زبان استعمال کرنی چاہیے جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں مذہب کی زبان آپ اگر مذہب کے ساتھ تصادوں میں اختیار کریں گے تکراؤ اختیار کریں گے تو پھر عبد الرشید غازی مر جائے گا اس کے ساتھ بے شمار لوگ مر جائیں گے لیکن بے شمار لوگ پیدا ہو جائیں گے اور دیکھئے انیس سو اٹھانوے میں میر صاحب مولی عبداللہ صاحب مرے تھے اور ان کی لاش اپنے بیٹے کی گود میں تھی ایک آدمی مرہ تھا نو سال گزرے اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے ہاں ان کو انصاف نہیں ملا انصاف نہیں ملا نا نتیجہ کیا نکلے مولانا عبداللہ کا قاتل پکڑا گیا تھا لیکن پولیس نے چھوڑ گیا تھا اگر اس ایک قاتل کو سزا مل جاتی تو شاید بیٹے کے اندر وہ انتقام کی صورت پیدا نہ ہوتی جو آج ہوئی ہے اس پر ہم اپنی گفتو کو آگے بڑھاتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں لال مسجد کی اور کہا ہے کہ لال مسجد میں جو کچھ ہوا اس سے ایکسٹریمزم مزید پھیلے گی آپ اسے اتفاق کرتے ہیں جی مجھے ان کی اس بات سے بلکل اتفاق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر لبرل ایکسٹریمزم جو ہے جس کا اظہار ہم عام طور پر آئے دن دیکھتے ہیں کبھی میراتھون ریسز کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں کبھی اس شکل میں دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر لکر ہاؤسز کھل گئے ہیں کبھی ڈانسنگ کلپس کی شکل میں دیکھتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو دوسری طرف پر ایکسٹریمزم کو رواج دیتی ہیں میں اس بات سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور بات کی طرف بھی آپ کی توجہ دیلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عوام کے اندر یہ ملیٹنٹ گروپس آخر بنائے کس نے یہ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مہربانیاں ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے آٹھ سے ستائیس پرس پہلے نائنٹین ایٹی میں جب افغانستان کے اندر پاکستان کے اندر بھی یہاں مختلف گروہ بنا لیے تھے ان گروہوں کو اسلحہ کس نے فراہم کیا ان گروہوں کو ڈالر اور گاڑیاں کس نے فراہم کی تو دراصل صرف یہ لیبرل ایکسٹریمزم کی بات ہی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں انہوں نے یہ مہربانیاں بھی پاکستان کے عوام پر کی ہیں جو دوسری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ خودکش حملے اس اعتبار سے کہ یہ عمل کا رد عمل ہیں میں بالکل یہ بات مانتا ہوں لیکن پروردگار نے ہمیں عمل کے لیے رد عمل کی اجازت نہیں دی قرآن مجید نے ایک سو چار مرتبہ ہمیں کہا ہے کہ ہم ایسے مواقع پر صبر اور حکمت سے کام لیں گے لہٰذا یہ جتنے خودکش حملے ہیں میں ان سب کی مضمت بھی کرتا ہوں اور باوجود یہ کہ میں ان کے کرنے والوں کو دینی اعتبار سے بہت مخلص مانتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین اسلام کی روح کے بلکل خلاف ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد فاروق صاحب یہ خودکش حملوں کے حوالے سے جو آپ بات کرے تھے اور رد عمل کے حوالے سے جو ہم بات کرے تھے میں بھی بلکل یہی کہنا چاہوں گی کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن وہ مسلمان جب اسلام میں اجازت نہیں دیتا تو اس پر کیوں آ جاتے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو وہ پورا اسلام کا فلسفہ اور نظام تھا مسلمان کے لیے جو تھا کہ آپ کی حکومت جو ہے عدارہ جو ہے وہ اس شر کو روکنے والا ہو وہ اس برائی کو روکنے والا ہو اور قانون جو ہے وہ حکومت کے پاس رہے اس کے ہاتھ میں رہے مثلا کوئی مار دیتا ہے دوسرے کو قتل ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے قاتل کو خوبی قتل کر دوں گی میرے لیے یہ ہے کہ میں عدالت کے پاس جاؤں گی یہاں اور ہم برائیاں دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ہمارے لیے طریقے کار یہ ہے کہ ہم اپنے عدالتی نظام اپنا حکومت کا جو عدارہ ہے وہ قانون نافذ کرنے کا عدارہ ہے اور وہ قانون ہم نے مسلمان ہونے کے ناتے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہی تیہ کیا اپنے آئین کے ذریعے سے کہ ہم اسلام کا قانون اس عدارے کے ذریعے سے نافذ کریں گے مگر وہ منکرات جن کو ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ اس کو میرے معاشرے میں میرے محلے میں میری گلی میں نہیں ہونا چاہیے جب وہ ان کی روک تھام کے لیے حکومتی عداروں کو بے بس پاتا ہے یا ناہل پاتا ہے یا خود ان چیزوں میں ملوث پاتا ہے تو پھر وہ اس رد عمل پر آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے اس کو روکنے کے لیے سبر کی بھی تلقیم ضروری ہے لیکن ساتھ اپنے عداروں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے جی ہمائیو گوھر صاحب اب یہ بتائیے کہ لال مسجد میں جو آپریشن ہوا ہے آپ کے خیال میں اس سے ایکسٹریمزم بڑی ہے یا کم ہوئی ہے یہ تو وقت بتائے گا دیکھیں آج آپ نے مجھے ایک اخبار کی سرخی دکھائی تھی جس میں ریونج اٹیک آ گیا تھا ابھی کس طرح پتا ہے یہ ریونج اٹیک ہے یہ تو دیکھنا ہے کہ ریونج اٹیک ہے کہ نہیں میرے خیال میں ضروری نہیں ہے کہ ایکسٹریمزم بڑے گی جیسے میں نے عرض کیا یہ باتیں آپ کو مسلمان اور پاکستانی کی بیسس پہ آپ اس میں دوسرے سے کرنی ہیں ہم سب بھائی بہن ہیں دوسرے کے یہ اگر آپ نہیں کریں گے اب جنہوں نے ایسے انہوں نے کہا کہ جی موڈریٹس جو ہیں یا لبرل جو ہیں میں خود لکھ چکا ہوں موڈریٹ ایکسٹریمزم لبرل فیشسٹ یہ میں خیال میں کسی تقریب میں جنرل صاحب نے بھی کہا تھا موڈریٹ ایکسٹریمزم مجھے پتہ ہیں اب دیکھیں نا جیسے یہ دہشتگردی اور یہ جو کیا کہتے ہیں سویسائیڈ اٹیکس ہیں ان کو کبھی مکس نہیں کرنا چاہیے ہوریت پسندی سے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا دوسرا ایک دیکھیں کوئی خرابی ہوتی نا تو اس کا جو ردعمل ہوتا ہے وہ برابر کا ہونا چاہیے آپ کو کہیں اگر ڈانس پارٹی ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر جا کے سب کو جان سے مار دو اسلام تمہیں کہتا ہے کہ ادھر بیٹھو ان کو سمجھاؤ ان کی اصلاح کرو ان کو دعوت دو رسول اللہ نے تو کبھی کسی کو زبردستی مسلمانی کہا پہ دیکھیں میں آپ پہ ایک اہم بات کرنا چاہتا یہ بھی عوامل کی بات کر رہی ہیں خاتون یہ بھی کر رہے ہیں میں نے تاریخ کی بات کی یہ جو آج کل ہو رہا ہے آپ نے شروع پروگرام کیا تھا مسلمان دنیا کے جو مسلمان یہ تو اس سے الجھے ہوئے علامہ اقبال بھی تھے کہ کیا ان کی حالت ہو گئی ہے یہ جو ناانصافی مسلمانوں کے ساتھ بالکل ایک طریقے سے مسلط ہو کے پرمنٹ ہو گئی ہے جیسے کہ اسرائیل ہے اس طریقے کی ناانصافی یہ جو باقی ورلڈ اکنومکس ہے اس کے در جو ناانصافی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں انڈیا تو نیوکلئر بوم رکھ سکتا ہے اسرائیل بھی رکھ سکتا ہے ساری کرسچن بھی رکھ سکتے ہیں کومنیسٹ بھی رکھ سکتے ہیں ایران کو کرنے نہیں دے رہے گو کہ وہ انپی ٹی کا سگنیٹری اور انڈیا نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں جہاں سوسائل اٹیکس ہو رہے ہیں مسلمان مسلمان کو مار رہے ہیں مثلاً اراک مثلاً افغانستان مثلاً اب پاکستان یہ تینوں جگہ پہ اراک میں افغانستان میں پاکستان میں ایک کومن فیکٹر ہے اور وہ ہے امریکن فیکٹر اس کو اب مانتے کے لیے ایک بلکل ہے امریکن اور نیٹو سب ملالے ہیں وہ ہے مگر ایک اور کومن فیکٹر ہے کہ تینوں ملکوں میں مسلمان بٹے میں امریکہ کے آنے سے پہلے افغانستان میں پختون بھی ہیں نوڈر ایلایس بھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اراک میں کرد ہے شیعہ ہے سنی ہے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اراک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت ساری سیاست بھی ہے کہ ایک نیک دن تو امریکن جائے گا پھر کون ہوئی ہوئی لیکن ان تینوں ممالک میں جو حکومتیں ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں اور عوام کی اکثریت امریکہ کے خلاف ہے بالکل ہے یہ بہت بڑا تضاد ہے آپ ہماری بات کر رہے ہیں آپ برطانیہ جائے جاں میں بہت جاتا رہتا ہوں برطانیہ میں عوام جو ہے عام من اون دی سٹریٹ میں گورے کی بات کر رہا ہوں جو کرسچن ہے یا جہودی ہے وہ امریکہ سے نفرت کرتے ہیں اب حال کی طرف آئیں کہ خواہ یہ ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے یا سیکلور ایکسٹریمزم ہے اس سے